السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلاق صاحب یا سیدی حبیب اللہ جی تو حاضرین کیسے آپ سب ٹھیک تھاک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کا رمضان بھی اچھا گزر رہا ہوگا آج میں ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں پہ یقین مانے میں خود آکے بہت محضوظ ہوا ہوں کیونکہ یہاں کا جو ایک ویو ہے اور یہاں کی جو ایک روحانیت ہے یقین مانے مجھے کھینچ لائی ہے میں بچپن سے مطلب اس راستے سے آتا جاتا رہا ہوں یہ میں آپ کو اس لوکیشن کا بتاتا ہوں کہ یہ سحاوہ سے اگر نکلے نا ہم اپنے گاؤں کے لیے کور دمیہاک کھڑے اور کرونٹا آس کے لیے تو راستے میں یہ ایک دربارِ آلیہ گمگول شریف کے جو خلیفہ ہیں ان کا ایک مزار ہے اور یہاں پہ ایک خوبصورت مسجد ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک خوبصورت مسجد ہے تو ادھر آیا ہوں میں تو توفیق نہیں ہوئی آج دن تک کہ میں ادھر آ سکوں لیکن آج آیا ہوں سپیشل ٹائم نکال کے جب بھی یہاں سے نکلاؤں دعا مانگی ہے تو یہی کیا ہے کہ جا کے ایک بار دربار پہ ضرور جانا ہے لیکن آنے نہیں ہوا تو آج میں ٹائم نکال کے یہاں پہ آیا ہوں تو یقین کریں مزہ آگیا ہے ایک روح جو ہے وہ تازہ ہوگی ہے تو میں آپ کو بھی اس کا جو ہے نا وہ منظر دکھاتا ہوں اس دربار کے اندر بھی اور اس مسجد کے ویو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انفورچنیٹلی میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی شاید تعمیر کا کام جاری ہو ساری ہے تو اس لیے انہوں نے مسجد بند کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوگی تب بھی میں آپ کو اس کا پورا ویو جو ہے وہ میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو چلیئے میں آپ کو یہ دربار اور مسجد کا پورا ویو دکھاتا ہوں نا چڑ نا چڑ یار دبوہ پاوے لکھواری درکارے یار ولو مکھ موڑیا جنلا او تا اشک دی بازی ہاوے او نا ہووے اشک دی بیڑی گتے ڈوب جائیں یاد وشکارے آزم جستے سوڑا رازی او تا لگ دائی پار کنارے قربان جایا فرمان دن دکھ سدا سکھ گا سکھ گا بگا اے دکھ سدا سکھ گا سکھ گا اے دکھا تُو سکھ گا رے سکھ گا دکھ قبول محمد بخشا موسیقی موسیقی